اس کا سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس پہ یہ پارلمنٹ ووٹ نہیں کرتی نہیں کر سکتی یہ شاید ہم نے احساس نہیں کیا کہ جو حکومت خرچہ کر رہی ہے اس میں سے سیونٹی سیونٹ پرسنٹ پہ یہ پارلمنٹ ووٹ نہیں کر سکتی یہ کیا پبلک فنانشل منجمنٹ کر رہے ہیں ہم اس ملک میں کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت گورنمنٹ کے صرف بائیس اشاریہ پانچ پیسنٹ سپینڈنگ کو ووٹ کرتے باقی ہمارے پرویو کے باہر ہیں تو میں آپ کو سیدھا سیدھا بتاتی ہوں کہ اتنا کم ہم پارلمنٹ کی جو پاور ہے اس کی کمی کس وجہ سے ہوئی ہے اس لیے کہ ڈیٹ سرویسنگ جو ہے وہ آپ کا چارجٹ ایکسپینڈیچر ہے ڈیٹ سرویسنگ جو ہے وہ آپ کے ٹوٹل چارجٹ ایکسپینڈیچر کا تقریبا نائنٹی ایٹ پوائنٹ ون پرسنٹ ہے یعنی سارے کا سارا چارجٹ ایکسپینڈیچر ڈیٹ سرویسنگ میں نکل جاتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو حکومت کی ڈیٹ کی پالیسی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے برڈن اتنا پڑھ لائے کہ 77 فیصد جو حکومت خرچے کر رہی ہے وہ ہمارے پرویو سے باہر جا رہا ہے ہماری ووٹنگ سے باہر جا رہا ہے اب ذرا ڈیٹ سرویسنگ پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا پالیسی رہی ہے دیکھیں بار بار بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ڈیٹ سرویسنگ ایسی ہے ہمیں تو کر نہیں کرنا ہے کیوں کیونکہ ہمارے پچھلی حکومتوں نے جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیٹ لے لیا ہے کہ یہ ہمارے ہم بھز گئے اور ہمیں کرنا کرنا ہے میں یہ بات پہلے بھی کھڑے ہو کے اس حیوان میں کہہ چکے کیوں آپ پھر کہوں گی پھر انفورچنٹلی پتہ نہیں منسٹری آف فینانس کے لوگ ہیں نہیں ہیں سٹیٹ بینک کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں میں سنگل ہینڈیٹ لی آج آپ کو پھر سے ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھاؤں گی کہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز ٹو مچ ٹو قوکلی کی وجہ سے آج یہ ڈیٹ سرویسنگ برڈن ہمارے اوپر پڑ گیا کیسے اب میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمات صاحب نے کہا کہ اصل میں ڈیپریسی ایشن ہو گیا اور ڈیپریسی ایشن کی وجہ سے ہماری ڈیٹ سرویسنگ کا برڈن بہت بڑ گیا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں ڈیٹ سرویسنگ جو ہے ایک سٹیج پہ تو ہمیں اتنا زیادہ انمانیج کر دیا کرنسی کہ آپ کا اپنی کرنسی انڈر ویلیو ہو گئی اتنا زیادہ آپ نے ڈیپریسی ایٹ ہونے دیا اگر آپ نہیں کرتے اور آپ کی پالیسی سنسیبل ہوتی اور جو آپ کی ڈیٹ جو ڈیپریسی ایشن ہے جو چینج ہوا اس کا صرف آدھے ہی ہوتا جو ریکوائر تھا تو آپ کی ڈیٹ اس وقت تقریباً دو اشاریہ چھ ٹریلین روپے کم ہوتی this is a point to be noted 2.6 trillion additional debt is because of too much depreciation too much اب دوسری طرف آئیے policy rate چھ پرسینٹ سے اٹھا کے سوہ تیرہ پرسینٹ کر دیا اگر یہ policy rate آٹھ پرسینٹ رہتا جو کوئر انفلیشن کے قریب تھا تو آپ کی ڈیٹ سویٹی برڈن جو ہے وہ 2 trillion کم ہوتی 2 trillion یعنی adjustment جو required تھی وہ ہوتی اس کے باوجود آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 4.6 trillion کم ہوتی اگر state bank ministry of finance اپنا کام ٹھیک کر رہے ہوتے پاکستانیوں پہ زیادہ ڈیٹ 4.6 trillion کی پڑ گئی ہے because they did too much and too quickly and they didn't do their affair well اب یہی کم نہیں ہے ایک اور بات ہو رہی ہونے چلی جا رہی ہے جو اس کا میں ضرور کرنا شروع کرنا شروع کر چاہوں گی دیکھیں حماد صاحب نے بھی کام پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ دیکھئے ہم تو بہت اچھی ڈیٹ مینج کر رہے ہیں اور ہم نے تو short term ڈیٹ کو long term ڈیٹ کر دیا میں ایک چھوٹی چھوٹی سی بات آپ سب سے پوچھوں گے آپ سب یہاں پہ بزنس بزنس کرنے والے جب آپ کو اپنے بزنس کے لیے کرزہ لینا ہوتا ہے آپ کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت شرائع سود بہت ہائے ہیں لیکن کچھ عرصے میں کم ہو جانے والی ہے تو کیا آپ پانچ تین سے long term ڈیٹ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ہائے کرزے کی ڈیٹ پہ اپنے آپ کو فکس کر لیں کیا یہ ڈیٹ مینجمنٹ ہوتی ہے نہیں جناب چیئرمن اس ٹائم پہ تو آپ کو short term ڈیٹ رکھنا چاہیے کیوں کیونکہ جو ضرورت ہے آپ اس کا جلدی جلدی لے لیں اور اپنے آپ کو لکھن نہ کریں سوہ تیرہ بہت ہائے ٹائکس پالیسی ریٹ پہ آپ اس وقت شرک ٹرم کرتے ہیں ڈیٹ یہ بیسک رول ہے یہ بیسک مجھے کوئی پی ایچ ٹی اکانومیسٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ بات جاننے کے لیے یہ تو کوئی بھی یہاں بیٹھ کے جو بزنس کر رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ جب interest rate بڑھتا ہے اس وقت آپ long term ڈیٹ نہیں لیتے جب interest rate کم ہو رہا ہوتا ہے آپ اس وقت name ڈیٹ ڈیٹ لیتے ہیں اس وقت جب low interest ہوتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے یہ زیادہ ہونے کو ہے تو آپ نے بالکل ڈیٹ management کی بالکل ڈیٹ اور یہ میرے numbers نہیں ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں نمبر میں نے کہاں سے لیے یہ یہ میں نے نمبر اٹھائے ہیں ہماری سٹیٹ بینک اور پاکستان سے دو جون دو ہزار اٹھارہ میں ٹوٹل جو گورنمنٹ ڈومیسٹک بارو ڈیٹ تھی اس میں دو ہزار جون دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اپریل دو ہزار بیس تک یعنی ان کے ٹینیور کے دوران لانگ ٹرم ڈیٹ کو انہوں نے بڑھایا ہے نائن پوائنٹ ایٹ ٹریلین نائن پوائنٹ ایٹ ٹریلین جناب چیئرمن اور شارٹ ٹرم ڈیٹ کو انہوں نے کرا ہے تھری پوائنٹ فور ٹریلین اس وقت آپ نے لمبی ڈیٹ لے لی زیادہ انٹریسٹ ریٹ پہ لانگ ٹرم جب انٹریسٹ سے سب سے ہائی تھے اور نیچے گرنے والے تھے اب کیوں کیا انہوں نے یہ کس کو فائدہ ہوا میں بتاتی ہوں آپ کس کو فائدہ ہوا فائدہ کلیرلی ہوا یہ لاکنگ اپ سے بینکس کو اس لیے کہ اب ان کے پاس بڑا شرائع سودھ آ رہا ہے فائدہ ہوا اسٹیٹ بینک کے پروفٹس بڑھ گئے تو لہٰذا گورنمنٹ کو انہوں نے نون ٹیکس ریونیو زیادہ دکھا دیئے فیڈرل گورنمنٹ خوش ہو گئی لیجئے یہ تو نون ٹیکس ریونیوز ہمارے بڑھ گئے اور اب ہم کلیم کر سکیں گے جسے بھی احمد صاحب نے خود کیا کہ دیکھئے ہم نے تو نون ٹیکس ریونیوز بہت بڑھا لیے اس میں سے زیادہ حصہ سٹیٹ بینک کے پروفٹ کا تھا جو اس طرح جنریٹ کیا ہم نے کیسے ہم نے زیادہ سودھ پر قرضے ٹرانسفر کروا لیے سٹیٹ بینک کے پروفٹ بڑھ گئے آپ نے نون ٹیکس ریونیو دکھا دیا اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں ہم نے پرائیمری ڈیفیسٹ کم کر دیا جناب سپیکر یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے لیکن منسٹری والے سمجھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے احمد صاحب سمجھ رہے ہوں گے یہ آپ نے آپ کی اچیومنٹ نہیں تھی آپ نے کیا کیا کرزیں ہمارے اوپر بڑھا دیئے صرف اپنا پرائیمری سرپلیس شو کرنے کے لیے غلط ڈیٹ مانیجمنٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو آئی ایم ایف کو پلیس کرنا تھا اور آئی ایم ایف نے آپ کو پرائیمری سیپلس اور ڈیفیسٹ کی شرط لگائی ہوئی تھی تو یہ غلط مانیجمنٹ ہو رہی ہے جناب سپیکر اور یہ غلط مانیجمنٹ کا ہمیں خمیازہ بکتنا پڑ لائے ہمیں صرف نہیں ہماری آئندہ نسلوں کو بھی بکتنا پڑے گا اسے کی یہ ہائے کارڈس جو ہے یہ ہمیں کبھی نہ کبھی تو ریپے کرنی ہوگی آپ نے اتنی بڑی خلطی کریے یہ اور آپ جانتے ہیں کیوں آپ کی مانیجمنٹ کیا گیا آپ کیا گیا آپ کی مانیجمنٹ کیا کہ آپ نے اپنے کیا گیا آپ کو پتہ ہے دیکلائن ہونے والا ہے اور آپ خوشی خوشی اعلان کر رہے ہیں یا اس پلور پہ کہ ہم نے تو یہ اچھی کر لیا ہمی لئے تعلیہ بجائے ہم نے تو سرپلس پرائیم سرپلس بنا لیا دیکھئے یہ آئی ای ایم ایف سے آپ کو یہ شرط ماننے نہیں چاہیے تھی آپ اگر پرپیر جاتے آئی ایم ایف کے پاس تو آپ ان کو بتاتے کہ دیکھیں آپ ڈسٹوشن کریئٹ کر رہے ہیں یہ ڈیٹ پرائیمری سرپلس پر فوکس کر کے آپ ہماری ڈیٹ مانیجمنٹ خراب کر دیں گے بٹ آپ کو اس وقت تو سینسی نہیں تھی آپ نے تو پتہ نہیں کیسے پرپیر آئی ایم ایف کے پاس گئے اچھی سچی جوٹی جیسی جیسی باتیں تھی آپ نے مان لی لیکن جنابی سپیکر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بجٹ میں اس بجٹ میں جب ہمیں پتہ ہے کہ اناؤنس ہو چکا ہے شرائصو 13.25 سے گر کے 8% ہو گئی ہے پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ سرویسنگ کی جو گروت ہے وہ 11% ہے اگلے سال بجٹ میں میں فرمجھتی یہ ہوں کہ یہ اس وجہ سے جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہ ڈیٹ سرویسنگ کا برڈن ہم نے آرٹیفیجلی بڑھا دیا میری گزارش ہوگی حماد صاحب سے کہ مجھے بتائیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کر دیں میں مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی دیکھیں گزارش یہ ہے اگر یہ گیارہ اشاریہ 11% ڈیٹ سرویسنگ پہ پیسے نہیں جا رہے ہوتے تو جنابی سپیکر کہاں خرچ ہو رہے ہوتے ہم پاکستانیوں پہ خرچ ہو رہے ہوتے ڈیویلپمنٹ پہ خرچ ہو رہے ہوتے شاید ہیلتھ پہ خرچ ہو رہے ہوتے شاید عام آدمی کی ایڈیوکیشن پہ خرچ ہو رہے ہوتے نہیں بٹھ ہم نے یہاں غلط پالیسیز بنا کے ان کو ڈیٹ سرویسنگ میں لگا دیا اور دیکھئے وہ جو بات میں نے آپ سے شروع میں کہی کہ اس وجہ سے نتیجہ یہ نکلائے یہ غلط پبلک سرویس پبلک منیجمنٹ پبلک فینائنس منیجمنٹ کی وجہ سے ہم اگلے کچھ سالوں میں اور یہی حرکتیں کرتے رہے تو ابھی تو صرف ساڑھے بائیس پیسنٹ پہ ہم ووٹ کر رہے یہی حالت ہماری رہے تو شاید ہم اور آپ بیٹھ کے جو ووٹنگ کر رہے ہوں گے وہ ساڑھے ٹوینٹی ٹو پائنٹ فائی پیسنٹ سپنڈنگ پہ نہیں اس سے بھی کم پہ کر رہے ہوں گے سٹیٹ بینک سے پوچھیں یہ کیوں اور کل کیا انہوں نے اس کا جو خمیازہ پاکستان کی اکانومی کو بھکتنا پڑھ لائے اس کے لیے کون جواب دے ہے کون آکے اس ایوان کو بتائے گا کہ یہ ایکسٹر ساڑھے چار ٹریلین کی ڈیٹھ ان کی غلط پالیسی ہمارے اوپر بارڈن کیوں بلائیے سٹیٹ بینک کو بلائیے منسٹری کو اور ان سے کہیں جواب دے پاکستانی پوچھ رہے ہم سب پوچھ رہے کہ آپ کی غلط پالیسی کا خمیازہ ہم کیوں بھکتے آپ اس ملک کے انسٹیٹیوشن ہیں یا نہیں ہے آپ کو پاہ ہم آنسربل ہیں پاکستانیوں کو آئی ایم ایف نہیں ہے میں ان کو نہیں ہولڈ اسپانسبل کرتی انہوں نے ہم سے خلق پالیسی کروالی کروالی ہوگی وہ تو بینکر ہیں پیسے دیں گے اسے وصولیں گے پاکستانیوں کے لیے کم کے ساتھ کمیٹمنٹ کس کا ہونا چاہیے تھا ہمارا گورنمنٹ کا آئی ایم ایف سے ہم نے ڈیل کرنا تھا ہمارے ہمارے پاکستانیوں کو ہم آنسربل تھے کیا ہم نے کیا کیا ہم نے وہ پالیسیز بنائی کہ ہم پاکستانیوں کو آنسربل ہوں نہیں ہم تو سارا وقت لوٹ کے یہ کہہ دیتے ہیں آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا یہ تو ہو نہیں ہونا ہے اور پاکستانیے آپ لوگ جو پلیز آپ کو تو بھگت نہیں پڑے گا اسی کہ یہ تو ڈن ڈیل ہے نو آئی ایم ایف is not who پاکستانیز have gone in for you have been voted in as you claim you are answerable come and answer on this floor کہ آپ کی غلط پالیسیز کا جو ہمیں خمیازہ بکت میں